ڈیر اسٹورنٹس میں سیل فاسی خوشیم یہاں پر ہم لوگ کلاس ٹینتھ میں سپارٹ سیکنڈ کا جو چیپٹر ہے کوارڈینیٹ جوومیٹری اس کی پریکٹیس سیٹ 5.2 وہ حل کر رہے ہیں تو اس پریکٹیس سیٹ کا کوششن نمبر جو دس ہے فائنڈ ڈا کوارڈینیٹس محددین معلوم کیجئے کہ ان نکات کا جو تین حصے کرتے ہیں ایک قطع خط کا اور وہ لائن سیگمنٹ ہے جو لائن سیگمنٹ ہے اس کے اینڈ پوائنٹس کے محددین ہمیں دیئے ہوئے ہیں اور ہمیں ان پوائنٹس کے کوارڈینیٹس محددین معلوم کرنا ہے جو اس لائن سیگمنٹ کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یہاں پر ہم لوگ تین برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو سلوشن پہلے اس کو فیگر میں بتاتے ہیں ہم لوگ کہ مان لیتے ہیں یہ ایک لائن سیگمنٹ ہے وہ لائن سیگمنٹ ہے اب اس کے تین برابر حصے کرنا ہے تو کتنے پوائنٹس لگیں گے دو پوائنٹس تو ایک پوائنٹ یہاں لے لیتے ہیں دوسرا یہاں ٹھیک ہے اس پوائنٹ کو پی اور یہ کیو ان دو پوائنٹس کے وجہ سے جو سیگمنٹ ہے اے بی اس کے تین برابر حصے ہو جاتے ہیں یعنی اے بی برابر پی کیو برابر اور کیو بی برابر ٹھیک اے کے جو ہے کوارڈینیٹس ہمیں دیئے ہوئے ہیں 2,7 اور بی کی جو دیئے ہوئے ہیں مائنس 4 مائنس 8 پی کا ہم لوگ فرض کر لیتے ہیں x1 y1 اور کیو کا x2 y2 ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ کیسے حل ہوگا ہمیں پی اور کیو کے جو ہے کوارڈینیٹس نکال لیں تو پہلے جو دیئے ہوئے اس کو لکھ لیتے ہیں a جو ہے وہ 2,7 b جو ہے مائنس 4 مائنس 8 اور فرض کر لیتے ہیں فرض کیجئے let p جو ہے وہ ہے x1 y1 اور کیو جو ہے x2 y2 ہے نا یہ دونوں پہنچ ہے divide this segment قطع خط کو تقسیم کر رہے ہیں into divide this segment کیا ہے a b into three equal parts ہم لوگ جو حصے کا جو ذاپتہ ہے section formula اس سے ہم لوگ جو ہے p کے کوارڈینیٹ نکال لیں گے p کے مہددین اب p کی وجہ سے دو حصے ہو رہے ہیں a p اور p b اگر مجھے یہ ریشو نزبت پتہ چل جائے a p upon p b یعنی m نزبت n تو میں section formula لگا کے p کے مہددین معلوم کر سکتا ہوں جیسے وہاں پر آپ کو دکھا ہوئے ہیں کہ یہاں اگر a اور b end points ہیں segment a b کے اور c ان کو divide کر رہے ہیں کس نزبت میں m کو n کی نزبت میں تو ہم لوگ جو c جو کہ divide کر رہے ہیں اس کے coordinates x اور y اس زابطے سے معلوم کر سکتے ہیں اگر ہمیں نزبت پتہ ہو جائے تو m جو ہے کس کے ساتھ جاتا ہے x to y یعنی اس طرف ہے نا اور n جو ہے n کے ساتھ کون سے مہددین آتے ہیں اس طرف یہ یاد رکھنے کے لئے تو یہاں ہم لوگ ایک نزبت لیں گے a p upon p b ہے نا p کے coordinates معلوم کرنا تو یہ نزبت اگر پتہ چل جائے تو a p upon p is equal a p upon اب p b کو میں لکھ سکتا ہوں p q جمع q b کیونکہ q جو ہے p اور b کے بیچ میں درمیان میں تو میں p b کو لکھ سکتا ہوں p q plus q b q ایسا کیونکہ q ہے وہ in between p and b p q b y q جو p اور b between ہے اب دیکھو p q اور q b kis کے برابر a p تو میں دونوں جگہ a p a p لکھ سکتا ہوں to یہ ہو گیا a p upon p b is equal to a p upon a p plus a p کہا سے لکھا یہ ہو ہے by first ایک سے ok اب کیا ہو جائے گا 1 a p plus 1 a p 2 a p ہو جائے گا t ہو gha a p upon p b is equal to a p upon 2 a p یہ کٹ ہائے گا کیا بچ گا اوپر 1 upon nیچھے 2 تو a p nisbat p b یہ کتنا آیا ایک nisbat 1 2 2 ratio تو یہا آگے ہمارا 1 اور 2 یعنی m n یہا ایک سنت لکھنا ہوگا کہ point p یعنی divides this segment divides this segment a b in the ratio in the ratio کس ratio میں 1 2 2 کہ نکتہ p جو ہے قط a b کو 1 کو 2 کی نزبت میں تقسیم کرتا ہے اب ہمیں آگے تو ہم لوگ کیا لگائیں section formula یہ p جو تقسیم کر رہے 1 کو 2 کی نزبت میں ہم ہمارے پاس segment a b اور اس کے end points ہیں اس کے coordinates ہیں تو نکتر divide کر رہے تقسیم کر رہے اس کے coordinates ہم لوگ حصے کے ذابطے سے معلوم کر سکتے ہیں تو by section formula by section formula حصے کا ذابطہ تو x1 1 na p کے coordinates اب اس x1 کیا رہے m یعنی یہاں پر 1 into اب x معلوم کر تو یہاں پہ اس کے ساتھ m کے ساتھ x جو n points ہے a n b تو لیکن کون x لوگ ہے یہ صرف minus 4 ہے na minus 4 plus اب n ہے n 2 ضرب اس کے ساتھ x آیا گا لیکن اس صرف آلا کیا رہے 2 ٹھیک ہے اب آم یہاں پر کیا رہتا ہے m plus n یہاں 1 plus 2 ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھو کہ m نزبت n تو m کے ساتھ اس صرف m x 2 اور n کے ساتھ plus n x 1 یہ x وال پھر y جو رہے ہو ہے نا یعنی اس صرف آلا لینا ہے یہ کوڈینیٹ m کے ساتھ اور n کے ساتھ اس صرف آلا تو یہاں پر ہم لوگ وہی چیز کیے ہیں تو یہ حل ہوگا تو کیا ہوگا x 1 is equal to minus 4 plus 2 2 4 1 plus 2 3 is equal to minus plus minus 0 upon 3 تو کیا کیونکہ اگر ہم 3 کا time سیبر لکھیں گے تو 0 سے بھی لکھ سکتے 3 0 3 1 3 تو 0 جو ہے کس پلیس پر آتا ہے 0 3 1 3 3 0 0 x is equal to x1 is equal to 0 اب کیا معلوم کرنا ہے y 1 تو اب y 1 ادھر نکالتے پی کا y coordinate y 1 تو y 1 is equal m 1 into y 2 y minus 8 plus n 2 y 7 7 upon m plus n 1 plus 2 3 ہو جائے گا y 1 is equal to minus 8 plus 14 upon 3 کیا ہو جائے minus plus minus hon hai 14 mi se 8 gai 6 اور positive hai ga ki 14 bada hai or positive 3 to 3 1 is 3 3 2 is equal to 2 upon 1 is equal to 2 to p k coordinates میرے paas آگے therefore therefore p kya آگیا x 1 0 comma 2 یہاں لکھنا رہے گا the coordinates coordinates of point p is 0 comma 2 तो یہاں پر آیا ہے 0 comma 2 अब q का मालू करने के लिए हमें हिसे का जाबता नहीं लगा पड़े अगर नुकत q को देखो गे तो ये q जो है a b sorry p b का midpoint है ये जो segment p d q की वजए से p b के d हिस्से हो गए p q और q b और दोनो बराबर है यानि q जो है वस्ति नुकत है और हमें जो है जो segment है p उस के coordinates बताए तो वस्ति नुकते के जाबते से हम लोग जो के निकाल सकते है x2 और y2 तो यहां हम लोग लिखेंगे के नुकता जो q है point q is the mid point mid point of segment कौन जा segment p b तो वस्ति नुकते का जाबता क्या है आपको पता है कि अगर यही c वस्ति नुकता हो जाए तो m और n बराबर हो जाते है अब इसके coordinates इस जाबते से भी निकाल सकते x कैसे निकले और और दो से divide कर यह कब जो नुकता तक्सीम कर रहे वस्ति नुकता हो जाए तो यहाँ पर वही आ रहे तो x2 कैसे निकलेगा q जो है वस्ति नुकता उसका x2 x x की जमा हो जाएगी 0 जमा minus 4 तो 0 plus minus 4 तक्सीम 2 यह हो जाएगा x2 is equal to 0 minus 4 2 है न यह plus minus minus हो जाएगा is equal to 0 minus 4 तो कितना बजएगा minus 4 upon 2 2 1 2 2 2 2 4 is equal to minus 2 तो x2 आगया मेरे पास minus 2 ठीके y2 q का y coordinate क्या है y2 अब यह q किसका end point है pb अब इसका y महदित निकलना है तो इनके end points है उनके y महदित इनकी जमा p y महदित 2 b y महदित minus 8 इनकी जमा हो जाएगा 2 plus minus 8 upon 2 minus होगा 6 बचेगा लेकिन 8 बढ़ा है वो negate होए तो यह minus यह 2 2 1 2 3 6 is equal to minus 3 तो यहा y2 आगे हमारे पास minus 3 therefore q के जो coordinates आए therefore q के जो coordinates है minus 2 comma minus 3 तो नीचे point q is minus 2 comma minus 3 तो यह इस तरह से हल होगा